آپ کا نام کیا ہے محمد عرفان عرفان صاحب آپ کا تعلق کہاں سے ہے میرا حرم نعبہ زلہ بہا وانگر سے جی سر عرفان صاحب شخصیت مرد ہاں جے ایشیا سے تعلق زندہ پاکستان پہ چلیں یا ساؤت ایشیا باغنگا نہیں چلیں سیدھا سیدھا میرا خیال آپ پاکستان پہ چلتے ہیں تعلق پاکستان سے یہ ہے صحیح دکھا کے کبھی مارنا اہنا اوپر سے ساؤت ایشیا عرفان صاحب دیکھتے تو آپ معصوم ہیں لیکن آپ بڑے شاتر ہیں تعلق انڈیا سے تعلق انڈیا سے جیس کدھا شعبے پہ آئیں تعلق سیاست و حکومت سے عرفان صاحب نو سر شعبس سے نو پورٹس بگ بیزنس جیس واو ایک تو آپ کے امبانیز ہیں مکیش اور اس کا بھائی مطل اینیل امبانی مطل اینیل امبانی مطل اینیل امبانی مکیش اور اینیل امبانی مکیش جیسی ریچارڈ وان جیسی ریچارڈ وان انہوں بھائیوں کا آپس پہ جڑا ہو گیا دیرو بھائی امبانی کے بیٹے ہیں یہ جیسی ریچارڈ وان اینیل امبانی اینیل امبانی اینیل امبانی اینیل امبانی انہوں نے پورے انڈیا کو بہت سستہ انٹرنیٹ پروائیڈ کیا وائی فائی کنیکشن اور اس میں عظیم پریم جی بھی آتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری کا زار جی جی بالکل وپرو وپرو یا انفوسیس وپرو ہے ان کی انفوسیس بہت بڑی کمپنی ہے پھر آپ کے رتن ٹاٹا ہیں ویسے تو برلا بھی ہیں لیکن آج کل جو ہے نو سوال اچھا ابھی ہم اگر یہ کریں کہ دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں یا انڈیا کے ٹاپ جو فائیف رچیسٹ لوگ ہیں ان میں آتے ہیں ارفان صاحب یہ جو صاحب ہیں انڈیا کے جو پانچ چھے امیر ترین لوگ ہیں ان میں آتے ہیں ہاں جے تو ہندو ہیں ارفان صاحب ارفان ارفان صاحب نے پہلے دنی سارتے جاندے گڑی واجندی موکیش امبانی نے تو ابھی ایک شادی بھی کی تھی نا بیٹی کی بیٹی 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 شادی کی یہ ان کا گھر جو ہے اس میں سو کمرے ہیں سو کمرے تو بہت کام ہے بہت بڑا وہ تو منزل درمنزل ملتی سٹوری بیلڈنگ ہے ان کے گھر کا نام ہے انٹیلا میرے خالصے کے پتنی الینٹا ہے شکر کے نام ہے یہ نیروڈاون کرے ریلائنس ارفان صاحب ریلائنس گروپ سے تعلق ہے نو سر امبانی نہیں یہ جو ہے ٹاٹا اور برلا میرا خیال ہے پانچ چھے میں نہیں آتے اب یہ ٹاٹاز ہیں ٹاٹاز ہیں جو ابھی بھی ہیں ٹاٹا کا جو ابھی ہیڈ ہے انہوں نے شادی نہیں کی اور بہت ہی سادہ زندگی گزار جی ان کا وہ کینسل ہسپیٹل ہے بڑا مشہور تعلیمی ادارے انہوں نے بہت قائم کی ہیں بارہ سوال دو جو ہیں ٹاڈیشنل جو وہاں کی امیر ترین فیملیز ہیں وہ تو ٹاٹا اور برلا ہیں لیکن یہ باقی جو ہیں یہ ریسنٹ فنومنن ہے پچھلے مطل ہے مطل لکشمی مطل مطل صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ہاورڈ یونیورسٹی کو پچیس ملین ڈالر کا ایک ڈونیشن دیا تھا اور اب اس ادارے کا نام جو ہے وہ ان کے اور فیملی کے نام پہ ہے لکشمی مطل اور فیملی انسٹیٹیوٹ فر ساؤت ایجن افیئرز یہ ہاورڈ کا سوال پوچھیں اس کی سے الیمنیٹ ہو جائیں گے اور وہ سٹیل کا کام ہے ان کا ایکچولی زیادہ جو ہے نا بلکل سٹیل کینگ ہے وہ عرفان صاحب ان کا تعلق سٹیل انڈسٹری سے ہے ہاں جے ہاں جے سمجھیں ہاورڈ والے پر ہاں ہاں ہاورڈ یونیورسٹی کو انہوں نے پچیس ملین ڈالر کا اتیہ دیا تھا ہاں جے دیا لکشمی مطل پوچھا آپ نے ہاں جے لکشمی مطل جو ہیں کافی عرصے سے انگلند میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے اپنا انڈین پاسپورٹ نہیں چھوڑا ان کا گھر جو ہے لندن میں it is one of the most expensive houses in the UK بشپس ایونیو جی hello لندن میں جو بہت expensive سڑک ہے area ہے وہ ہے بشپس ایونیو وہاں پر بڑے بڑے گھر ہیں اور بہت زیادہ مہنگے ہیں اچھا ایک فیملی جو ہم miss کر کے تھے وہ ہندوڈا تھے جی جی ہندوڈا سیمنٹ وہ بھی بہت بڑے بزنس بہت بڑا بزنس بڑک ہے اور انہوں نے سب میں ایک چیز مشترک ہے کہ زیادہ تر یہ جو ہیں بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں جیسے وارن بافٹ ہے جو وہ ایریکہ کے برگشاہر ہیتھوے کے ہیں وہ بھی بڑی سادہ زندگی گزارتے ہیں آج بھی جنہوں سے جو اوماہا کہا جاتا ہے اسی گھر میں رہتے ہیں جس سے کوئی ساٹھ سال میں وہ رہ رہے ہیں اور بلکل پرانی گاڑی استعمال کرتے ہیں بلکل اور انہوں نے اپنی 99% جو ویلتھ ہے وہ ڈونیٹ کر دی ہے چیریٹیز کے نام اور یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی یونیورسٹی ان کے نام پہ ہو یا کسی بلک کا نام ان کے نام پہ ہو بہت ساری دولت تو انہوں نے بل گیٹس کو دے دی ان کی جو فاؤنڈیشن ہے واہ واہ فیس جی صاحب دیکھیں ایسے لوگ ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہیں ہیں چیریٹ صاحب ہیں کہاں ہیں ایسے نہیں تو نہیں ہیں ہیں فیل صاحب ماشاءاللہ بے بے کے تو ہڈی شرٹ کھلی ہوگی شاہ